سی پیکٹ ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ ہمارا غریبوں کا جو روڈ ہے پرانا جو شاہر ریشن ممبو یہ جی عبید و سینچہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پتیسہ کھاتے ہیں یہ سامنے ہے گراؤنڈ یہ ہے باغوار یہاں سے ہم لوگ نہیں یہ جگہ آئی ایسے یہاں سے ہو کے سامنے جانا ہے کل پریمہ لیگ ایڈیشن ٹو کی وینر ٹیم زائد بھائی اور اس کرافی کے ساتھ ساتھ کیش پیس ازار روے کا انام بھی حصول کریں زائد بھائی آپ السلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلک شروع کرتے ہیں اس وقت میں موجود چھتر پلین اس کو ہم لوگ غلیب ہوتے ہیں یہ سامنے گاؤں ہیں نروٹی اور نروٹی بالا اور یہ باقی جو گاؤں ہیں آپ میں سامنے ہیں سارے تھوڑا سام آپ کو ویو بھی دکھائیں گے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں باغوار اور باغوار میں ہم آپ کو آج دکھائیں گے جو خیش ہونے والا ہے چھتر پلین کی جو ٹیم ہے صبیر چھتر ٹیم ان کا جو فائنل ہے وہ وہاں پر شیٹنگ کے ساتھ ہے تو وہیں جاکہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی کس کے ساتھ میچ ہے وہ سارے کسر آپ کو دکھائیں گے اور کیسا میچ ہونے والا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت انٹرسٹنگ میں جو بہت زبادست میچ ہونے والا ہے اور آج کے ویلوگ بھی بہت زبادست اور کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ ساتھ سے ریکوست ہے کہ چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکنوں دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور میں سکھ بیٹھا ہوں بائیک بائیک کے اوپر اور ہم لوگ جائیں گے جے اپنے سی پی اکسیت ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو جائیں گے ہم لوگ ہمارا غریبوں کا جو روڈ ہے پرانا جو شائر ریشم ہم بولتے ہیں کوئی سے ہم لوگ جائیں گے تو اس کے بھی نظاروں کر رہیں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو موسیقی تو ویرز ویلکم بیک ہو گیا ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سڑک ہے جہاں سے یہ گاڑی جا رہی ہے یہ ہمارا شائر ہے ریشم اور یہ ہمارا کھڑا ہے بائیک اور یہ جی عبید سینچا کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پتیسہ کھاتے ہیں یہ سیرن ہے دریائے سیرن بھی بولتے ہیں اس کو سیرن ویلی کے مقام سے یہ آتا ہے کتنے آئے کتا دس رو پہ دیکھ کتنے کھڑی بائیک بائیک ہمارے کھڑی سیرن 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 مو میں مدالتی اچھو سو گیا یہ جو ہے اس کو ایسے کھائی آیا مزا آیا تو یہ فائنلی ہم لوگ بھی پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے ہیں گراؤنڈ یہ ہے باغوار اس کو شنکیری باغوار بولتے ہیں اور باغوار میں جو گراؤنڈ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں سے ہم لوگوں نے یہ جگہ ہے یہاں سے ہم لوگوں نے یہ جگہ ایسے یہاں سے ہو کے سامنے جانا ہے تو چنے جی جاتے ہیں سامنے سلام علیکم اچھو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جی یہ رنر اور یہ وینر ٹھیک ہے ایک جیسی ٹرافیز ہیں دونوں جو جتنے والی ٹیم ہے یہ لیفٹ سائیڈ والی جو ٹرافی ہے اس سے تقریباً تین اچ بڑی ہے اور یہ جو ٹرافی ہے وینر والی یہ اس سے تین اچ چھوٹی ہے باقی جو ہے باقی ٹرافیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے ماشاءاللہ زبردست مین آف دی میچ اور پتہ نہیں مین آف دی ٹرنرمنٹ اور یہ مختلف ٹرافیز یہاں پر تقسیم ہوگی اور ایک بڑا فائنل ہونے جا رہے ہے آج باغوار اور اردگرد کا جو محول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس طرف یہ آلو کی فصل ہے اور آلو یہاں پر فصل تیار ہے بوریوں کے اندر جو ہے یہ ڈالا جا رہا ہے یہ جتنا بھی گرین نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آلو کی فصل ہے تو یہ ارزا بھی ہم لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور یہ ارمیزم کمیٹی کے طرف سے جو ہے اب یہ ریفریشمنٹ کا بڑا زبردست قسم کو انتظام کیے گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم کے خلالڈی بھی ہیں اور یہ ہمارے گاؤں سے آئی گئے لوگ ہیں وہ بھی سارے اس میں موجود ہیں اسرار 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 تھے پتہ ہے اس طرف میں آدمی ہے نا تو اسے وہ سوتا بیٹھے دیو رہا ہے ہوا نا لیجو ڈا لیجو ہوا نا لیجو افیو آورز لیٹر جو میج دکھنے کے ہم لوگ یہاں آئے تھے وہ میج آل مست ختم ہو چکا ہے فرینڈزو بیل شید چھتر پینک جوہ تھی وہ ہار چکی ہے اور جو باگوار کی تیم تھی وہ جیت چکی ہے اور تقریبا کوئی ساٹھ یا ستر رنز کے حضر سے وہ جیت چکی ہے اور ابھی جو فائنل سرمانی ہوتی ہے وہ ہم کو دکھائیں گے موسیقی بیٹھا کو مدعو کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اس میگا ایونٹ کے فائنل کے بارے میں اور اس پوری لیگ کے فائنل میں دو چار کمنٹ آپ نے ویبر کو بتائیں کہ یہ لیگ کیسی رہی امرال لیگ کے بارے میں اس ٹون ایونٹ کے بارے میں اور یہاں کی گراؤنڈ انتظامیہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی تو میں اپنی طرف سے ہماری رنر اپ ٹیم کا جو بھی پرائز ہے اس پر پائیف تھاوزن میں واپس اس گراؤنڈ کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہوں گا موسیقی بہت شکریہ جی یہ تھے کیپٹن بہت زبردست باتیں کی اس کے بعد اسی ٹیم کے میناز بیٹس مین افتاب شاہ کو میں مدھو کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ارگنائزنگ کمیٹی کا اور خصوصاً ازار بھائی کا اور یہ میں بتاتا چلوں کہ میرا جو ہارڈ والد سے جب میں نے آغاز کیا تھا انیس سو چھانوے میں میں نے ایلی دفع کریٹ کھیلا تھا مان سے رہنے اس کے بعد میری آج زندگی کے میری عمر ترتالیس سال ہو گئی ہے الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بہترین اور ڈسپلنس ہے یہ جو ایونٹ کرایا گیا میں ازار بھائی کو اور اس کے ساتھ پورے ٹیم کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں تمہیں ایک بار پھر تمام آنے والے جو شائکین ہیں اور ارگنائزنگ کمیٹی ہیں اور جو تمام فلیئرز ہیں سب کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شکریہ یہ بہت شکریہ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر بالک کی بات کی جائے تو وہ ایوانڈ جاتا ہے پہ وارڈ کینگ کے لیفٹ آم پالر رزوان کو جو کے کیپٹل ہے ٹیم کے رزوان جو انہوں نے اس پورے ٹرنمنٹ میں سب سے زیادہ ویٹنگ حاصل کیا شکریہ بھائی سے اپنا عنام وصول کر رہے ہیں تو اس پورے ٹرنمنٹ میں آج اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے اور آل شاندار بلے بازی کرتے رہے ہیں وہ آپ کی جانی پچانی شخصیت کرکٹ میں بیٹسمنوں میں ایک بڑا نام بیڈنگ ہو بالنگ ہو فیلڈنگ ہو وکٹ کیپنگ ہو تو کاشف بہترین ایسا ٹورنمنٹ کے بیٹ سمنٹ کا ایوارڈ کاشف کے نام تو کاشف بھائی اپنا ایوارڈ وصول کریں تو پکل پری ملک ایڈیشن ڈو میں تمام میں چیز میں بہترین کر کر گیا دکھائیاں جنہوں کو مین افتی سریس کا بان دیا جائے گا اور نمان اور نمان بھائی جن کا تحلق فرینڈ زبیر شہید کرکر کلاب سے ہے آج کے میج میں بھی انہوں نے اچھی کر کر گی اور آل بہترین کر کر گی اور اپنا اینام وصول کرتے ہوئے اظہار بھائی سے تو اس کے بعد اس سے پہلے میج تمہیں لائیو دیکھتا تھا لیکن آج گراؤنڈ میں آنا ہوا تو یقیناً طور پر دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی ایک سب طور پر جتنے بھی گراؤنڈ ہوتے ہیں میں اگر کوئی بڑا ایوٹ ہو تو ینگ کو موقع نہیں ملتا یہاں پر آج کے سب بڑے فائنل میج میں اور دو سے تین عبر بھی کروا ہے ینگ من انڈر سیکسٹیل کے وہ مجھے لگ رہے ہیں شاید ان کے عمر اتنی ہوں عبدالوحاب بارہ ساتھ یقینی طور پر ابھی جو مانسیر اگر تونمنٹ ہوئے انڈر سیکسٹیل کے شاید ان میں بھی یہ کہلے ہیں یا ان کو آپ نے ضائع کیا ہے اس بات کو بجی علم نہیں ہے بہت شکریہ جی تو اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ کیچ پکنر کا ایوار جو ہے وہ عمر شاہ کے عمر شاہ کو جاتا ہے جن کا تحلق بھی فرینڈ زبیر شہید ٹیم کے ساتھ ہے اور کیپٹن ہے سب سے زیادہ کیچوں نے دیئے ہیں تو اس کے بعد بہترین وکٹ کیفر اس کا ایوارڈ بھی فرینڈ شہید الیون کی وکٹ کیفر عبیت عبیت کے نام عبیت آئیں اور مفتی یاسر ایفاد صاحب سے اپنا ایوارڈ حصول کریں اس کے بعد دوسرے وکٹ کیپر جنہوں نے شاندار وکٹ کیپر کی آنیس جن کا تحلق باخوار کینگ سے ہے ابھی بھی انگلی زخمی ہیں شاندار وکٹ کیپر کے فرائشن انجام دی ہیں تو اس کے بعد اس پوری ایوارڈ میں سب سے تیز و ففٹی بنانے کا جو عزاز ہے وہ ہے زاکر بھائی کے نام زاکر بھائی سے گزارش کروں گا کہ کائنٹی ہوائیں اور اپنا اینام حاصل کریں تو اس سے پہلے میں بھی دو چار باتیں کروں گا سب سے پہلے آپ دونوں ٹیمو برکبات کے آپ نے اس میں بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور اپنا اینام حاصل کریں شکیل بھائی شفیق بھائی اور مفتی یاسر ارفات بھائی سے اور اس کے ساتھ ساتھ دس زہر بھائی کیش کے ساتھ ایک بہترین اور بڑی ترافی کے ساتھ یقیناً طور پر گیم میں ہار جیت ہوتی ہے کوئی گیم بھی آخری گیم نہیں ہوتی دار چیل پیش کیا تو اس ٹیم کے کیپٹن رزوان بھائی جنہوں نے یہ ٹرافی کے لیے زائد بھائی کو زائد بھائی کو ہم بلائیں گے کہ وائے اور اس لیگ کی چمپین ٹیم کی ٹرافی وصول کریں جی فکل پریمر لیگ ایڈیشن ٹو کی وینر ٹیم زائد بھائی اور اس ٹرافی کے ساتھ ساتھ کیش پیس ازار رفے کا انام بھی وصول کریں زائد بھائی اور چیمپین آف بھائر کے مفکل پریمر لیگ ایڈیشن ٹو تو اس کے بعد ہم وائنڈ آف کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو بھائی اور خاص کار ازار بھائی کو جنہوں نے ایک کمیاب ایونٹ کروا کر ثابت کیا کہ ارگنائزر اچھی ہو تو یقیناً طور پر اچھے اچھے ٹونمنٹو ہوتے ہیں اس میں مانسرہ کی ٹاپ پانا ٹیموں نے حصہ لیا اور کمیابی کے ساتھ آج آپ نے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکس میچ میں تب تک کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبان